عمت پر اس کو واجب قرار دیا تھا جو عید کے دن باسی عید کے دن تواسٹ کے دن ان تین دنوں میں جن کو یوم النحر کہتے ہیں زباہ کرنے والا دن کہتے ہیں تو عید العدھان میں ان تین دنوں میں اگر کوئی ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے یا ساڑھے ساتھ تولہ سونے کا مالک ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے یا سونا نہیں چاندی نہیں کم و بیش اس دور میں بائیس سے پچیس ہزار فازل اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے اگر میرے پاس ایک فلیٹ رہنے کا ہے ایک فلیٹ میں نے کرائے پر دے دیا تو کرائے والے فلیٹ پر زکاة نہیں ہے البتہ وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے تو اب مجھے قربانی کرنا اللہ کی راہ میں واجب ہوگا اس لیے کہ میں عید کے دن ایک ایکسٹرا فلیٹ کا مالک ہوں حاجت اصلیہ کے علاوہ میرے پاس مال ہے تو مجھ کو قربانی کرنا واجب ہوگی اسی طریقے سے آج کے دن میں موبائل حاجت اصلیہ ہے لیکن گھروں میں ٹی وی سیٹ ہے بڑا ہوم ٹیٹر بنا کے رکھا ہے تو جس کا وہ ٹی وی ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے یا گھر میں ایسی پینٹنگ ہے جو کئی لاکھ روپے کی ہے اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے زیور کے علاوہ ایسے شوپیس ہیں کہ جس کی ویلیو پچیس تیس ہزار روپے سے زیادہ ہے اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک گھر میں کئی لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے میں اگر بزنس کرتا ہوں یا کام کرتا ہوں میرا بیٹا کالیج جاتا ہے روزانہ سو دو سو روپے لیتا ہے اور وہ پاکٹ منی جمع کرتے 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 اس کے جیب میں یا اس کے اکاؤن میں یا اس کے کبار میں عید کے دن بائیس ہزار سے پچیس ہزار روپے اس کے پاس جمع ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے اگر بیٹی ہے بیٹی کو بھی کچھ خرچ میں دیتا ہوں اور بیٹی روزانہ بچاتے 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 عید باسیت تیواسیت کے دن اگر وہ بائیس سے پچیس ہزار روپے کی مالک ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے چار لوگ چھے چھے لوگوں پر قربانی واجب ہے لیکن ہمارے بہت سے مسلمان گھر ایسے ہیں کہ گھر میں سب پر قربانی واجب ہے لیکن ایک ہی بکرہ لائے جاتا ہے کبھی اممہ کے نام سے کر دیا اگلے سال کسی بیٹے کے نام سے کر دیا اس کے بعد اببہ کے نام سے کر دیا پھر ایک بکرہ لائے بیٹی کے نام سے کر دیا یعنی ہر سال وہ ٹرانسفر ہوتے رہتا ہے تو یہ گناہ ہے جس کی طرف سے کیا جائے گا تو ہو جائے گا لیکن گھر کے بقیہ لوگوں کی طرف سے نہیں کیا گیا تو گنہگار ان جانوروں میں